سلام کے ویرز میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کوکنگ چینل کوکنگ ویڈ سلمان سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید ملاد نبی مبارک اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عید ملاد نبی والے دن ہمارے تمام مسلمانوں کے گھروں میں میٹھا لازمی پکتا ہے تو آج میں اپنے کچھن میں بنا رہی تھی مخندی حلوہ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی ساتھ ساتھ ریسپی دوں کہ میں مخندی حلوہ کیسے بناتی ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دودھ یہ ٹروم ٹبریچر پر رکھا ہوا دودھ ہے فل فیٹ دودھ ہے یہ ایک کلو دودھ ہے اس میں ہم آدھا کلو سوچی ڈالیں گے اور ایک پاؤ چینی ڈالیں گے سب سے پہلے بول میں ہم نے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو دودھ میں شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے بہت مزے کا پکتا ہے آپ لوگو ضرور ٹرائے کیجئے گا بس اب اس کو مکس کر دیں گے ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے اس کو ہم ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے نیچے والا جو فریج کا خانہ ہوتا ہے اس میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لئے تاکہ یہ سوجی سارا جو دودھ ہے نا اس کو اپنے اندر جذب کر لے گی پھر میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ پکانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں اس کو مکس کر لیا ہے اس کی طریقہ سے مکس ہو گیا اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد پھر اس کا اگلا پروسس شروع کریں گے یہ دیکھیں ہم نے دودھ میں چینی اور سوجی کو مکس کر کے ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا یہ سوجی نے سارا دودھ جو ہے نا اب ضرب کر لیا ہے اب ہم اس کو پکانے کا پروسس شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہئے ایک کڑاہی اس طرح سے کڑاہی میں ہم گھی ڈال لیں گے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے گرم کر کے پھر یہ سارا مکسر اس میں ڈال لیں گے اس کو پکنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گا گھی کو میں اٹھار لیں گے اور فلیم چولے کی ہم لوئی رکھیں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنا مکسر ڈال دیں گے مکسر ڈال لیں گے اس کو پکنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ پکائیں یہ اتنی جلدی نہیں بنتا ہے بہت منس سے بنتا ہے یہ پھر کل براؤن کلر کا ہو جائے گا جب یہ تیار ہو جائے گا اور بھی کل براؤن کلر کا ہو جائے گا اب میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گے جیسے 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 کلر چیئے دیں گا میں آپ کو بتاتی رہوں گا چمچ کو ہم مسلسل ہلاتے رہیں گے لو فلیم پہ اس کو پکاتے رہیں گے ایک منٹ کے لیے بھی چمچیں چھوڑیں اس کے نوچے پیندے میں جو لگ جائے گا تھوڑا بہت اس کو ہم اس طرح ساتھ ساتھ رموگ کریں ورنہ نیچے سے یہ جل جائے گا اوپر سے یہ کچھا رہا جائے گا اس کا کوئی خائدہ نہیں اس طرح سے ہلائیں گے اس طرح سے اس کو آدھا گھنٹہ لو فلیم پہ مسلسل ہلاتے رہیں گے اس طرح مک کرتے رہیں گے نیچے سے اس طرح ساتھ کرتے رہیں اس طرح اس کا پیندہ یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑ کے بلکہ اس طرح بس آدھا گھنٹہ لگے گا اور یہ سارا جو ہے اس طرح کا براون ہو جائے گا یہ سارا براون ہو جائے گا اب یہ تیار ہو جائے یہ ہمیں پندرہ منٹ ہو گئے اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے تو یہ دیکھیں اب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے کافی زیادہ 50% یہ ڈان ہو گیا ہے 50% رہ گیا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا جیسے جیسے اس کا پکنے کا پروسس پورا ہوگا اس کا کلر چینج ہو جائے گا ساتھ میں یہ آئل چھوڑے گا اور برطن کو خود ہی چھوڑ دے گا پکتاں چھوڑ دے گا اس طرح سے بلکل برطن کے ساتھ نہیں چپکے گا بس جی پندرہ منٹ اس کو ہمیں کوپ کر لیا اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف ہم نے گھی میں دودھ چینجی اور چینج جائے ڈال کے اس کو پکایا ہے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں جی پندرہ منٹ اور ہم اسی طرح سے مسلسل ہلا کے پکائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مخندی ہلوہ ریڈی ہو جائے گا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں مسلسل لو فلیم پر اس کو پکاتے ہوئے اس کو ہم مسلسل ہلاتے رہیں دیکھیں اس طرح کا جب ہو جائے تو آلماس اب یہ ریڈی ہو ٹھیک ہے کیونکہ اب اس نے گھی بھی چھوڑنا شروع کر دیا اور بلکل اس طرح سے الگ الگ سے ہو گیا اور کلر دیکھیں آپ بلکل جس طرح کا براؤن ہمیں چاہیے تھا اس طرح کا براؤن ہو گیا اب اس ٹائم میں ہم اس میں تھوڑا سا ڈرائی فوٹ ایڈ کریں گے ڈرائی فوٹ میں یہ کھوپرا ہے میں نے کدو کش کر کے واش کر لیا تھا یہ میوہ ہے اور یہ باداں میں اس کے چھلکے میں نے بھگو کہ نیم گرب پانی میں اس کے چھلکے اتار کے کٹنگ کر دیں گے اب ہم یہ ڈرائی فوٹ اس میں ڈال دیں گے اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے مکس کر دیں گے اس پر بہت زیادہ محنت لگتی ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ اس کو ہلانا پڑتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے خاص طور پر سردیوں کی بہت یہ مزے کی سوغات ہے ایک آپ اپنے گھر میں ضرور بنا کے پائے کریں آپ کو کیسا لگے گا چلیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزے کا ہمارا مخندی ہلوہ بن کر کے تیار ہے اگر کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سیکسائی کریں اور کامس کے بوٹس میں مجھے بتایا کریں کہ جو میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے وہ آپ نے بنایا ہے تو آپ کو کیسا لگ ہے تھینکیو اللہ حافظ